بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر ہم سیکنڈ ڈیئر کا جو انگلیش الیکٹیو کا پیپر پیٹن ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کا پیپر کس طریقے سے آئے گا سلی بس تو آلڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا تو لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا وہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو آپ کا ٹوٹل جو پیپر ہوگا وہ تین گھنٹے کا ہوگا اور سو نمبر کا آپ کا پیپر آئے گا جس میں سے ٹونٹی مارکس کا سیکشن اے ہوگا جس میں ایم سی کیوز ہوں گے اور اس کے لیے آپ کو جو ٹائم دیا گیا ہوگا that is ٹونٹی فائیو منٹس تو ٹونٹی ایم سی کیوز ہوں گے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سیمپل پیپر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کے لیے آپ کو ٹونٹی فائیو منٹس دیے جائیں گے اس کے بعد آپ کا اگلا پیپر سٹارٹ ہوگا جو کہ آپ کا سبجیکٹی پیپر ہوگا ایٹی مارکس کا جس میں دو سیکشن ہوں گے سیکشن بی اور سیکشن سی اور اس کے لیے جو آپ کو ٹائم دیا گیا ہوگا وہ ہوگا دو گھنٹے اور پینتیس منٹ اس میں آپ کا جو سیکشن بی ہے یہ فورٹی فائیو مارکس کا ہے اور جو آپ کا سیکشن سی ہے یہ تھرٹی فائیو مارکس کا ہے اب اس 45 مارکس میں کیا کیا ہوں گے question number 2 آپ کا جو ہوگا اس میں آپ کو جو آپ کے plays ہیں یا جو dramas آپ کے syllabus میں شامل ہیں اس میں سے کوئی سے تین جو ہے وہ آپ کو اس میں سے extracts دیئے گئے ہوں گے یا کوئی سے تین passages آپ کو دیئے گئے ہوں گے جس کو آپ نے reference to context کیا کرنا ہے explain کرنا ہے تو اس میں آپ question کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ explain with reference to the context any two of the following extracts from the play the merchant of venice اب merchant of venice جو ہے اس میں سے یہ آپ کو تینوں extracts دیئے گئے ہیں اس میں سے آپ نے کوئی سے دو جو ہیں ان کو آپ نے explain کرنا ہے تو یہ آپ کا دس نمبر کا question ہوگا اس کے بعد question number 3 ہے question number 3 کے اندر کیا ہیں دو parts ہیں دو جز ہیں اس کے اندر اب اس کا جو جز ہے اے ہے اس میں کیا ہے جز اے کے اندر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ play میں سے آپ کو questions دیئے گئے ہوں گے تین questions آپ کو plays میں سے آئیں گے ٹھیک ہے وہ کوئی بھی character sketch آ سکتا ہے play کی theme آ سکتی ہے play کے کسی act میں سے کوئی بھی چیز وہ اٹھا کے آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو تین questions آپ کو دیئے گئے ہوں گے تین میں سے آپ نے کوئی سے دو جو ہیں وہ آپ نے solve کرنے ہوں گے اور آپ کا جو answer ہے وہ 65 to 75 words کا ہونا چاہیے یہ آپ کا چودہ نمبر کا part ہوگا question number 3 کا part A part B آپ کا جو ہوگا یہ 21 marks کا ہوگا اس میں کیا ہوگا اس میں آپ کو چار questions دیئے گئے ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے آئیں گے novel میں سے یعنی کہ یہ جو چودہ نمبر کا question ہے question number 3 کا part A یہ آپ کو آئے گا plays میں سے اور جو part B ہے یہ آپ کا آئے گا novels میں سے اب یہاں پہ جیسے یہاں پہ example question دیا گیا دیا گیا ہے کہ the mayor of castle bridge اس میں سے آپ کو یہ questions آئے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے آپ کے اس لیبس میں جتنے بھی novels شامل ہیں اس میں سے کسی novel سے آپ سے جو ہے نا وہ چار questions آپ کو دیئے جائیں گے اور اس میں سے آپ کو کوئی سے تین questions solve کرنے ہوگے اور ہر question کے 7 marks ہوں گے تو یہ آپ کا 21 marks کا اس طریقے سے یہ جو ہے وہ آپ کا portion بن جائے گا اس کے بعد آپ کا section C start ہوگا section C میں آپ نے جو question number 4 ہے آپ کا وہ essay کا ہوگا پندرہ نمبر کا دو آپ کو topics دیئے گئے ہوں گے کسی ایک topic پہ آپ نے essay لکھنا ہوگا question number 5 آپ کا جو ہے اس میں آپ کو idioms دیئے گئے ہوں گے 5 idioms ہوں گے اور ان کو آپ نے sentences میں use کرنا ہوگا اس میں آپ کو کوئی choice نہیں ہوگی اور یہ آپ کا 5 marks کا ہوگا اس کے بعد آپ کا جو question number 6 ہے یہ آپ کا آئے گا comprehension ایک unseen آپ کو paragraph دیا کیا ہوگا جس کے آخر میں آپ سے questions پوچھے گئے ہوں گے آپ سے چار questions پوچھ سکتے ہیں پانچ پوچھ سکتے ہیں لیکن اس میں جو normally جو questions آتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ تین آپ سے questions دو دو marks کے پوچھے جاتے ہیں کیونکہ total آپ کی جو comprehension بنتی ہے یہ آپ کی بنتی ہے پندرہ نمبر کی تو اس میں سے دو دو نمبر کے آپ سے questions پوچھ لیے جاتے ہیں normal اور اس کے بعد آپ سے نو نمبر کی pressie writing یا summary writing جو ہے وہ آپ سے پوچھی جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ کا paper آتا ہے جو آپ کا compulsory paper ہے اس کا paper pattern میں already بتا چکا ہوں compulsory book جو ہے آپ کی English لازمی جو ہے وہ ساری کی ساری book بھی solve ہو چکی ہے اور جو آپ کی second year کی advanced English ہے plays دونوں میں پڑھا چکا ہوں novels جو ہیں وہ انقریب میں پڑھا کے چینل کے اوپر ڈال دوں گا آپ اپنے papers کی تیاری کریں آپ کو سارا کچھ English کیسے ملے گا everything will be available for you آپ نے بس آنا ہے چینل کے اوپر آپ نے اپنی playlist کھولنی ہے you have to study yourself اور اس کے بعد آپ نے آرام سے paper کو pass کرنا ہے تو اپنا خیال رکھیں انگلیش کیسے کے ساتھ جڑے رہیں اللہ حافظ